نمسکر دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کافی کامال کی جانکاری کرولی بھارت کا پراشین شہر ہے جو راجستان راج میں استطعت ہے آپ کو بتا دیں کہ تیرہ سو اٹالیس میں استعپیت کیا گیا تھا کرولی اتیاس پریمیوں کے لیے گھومنے کے لیے ایک عدبود جگہ ہے کیونکہ یہ کئی اتیاسکھ آکرشنوں اور مندیروں سے بھرا ہوا ہے بتا دیتا ہوں کہ یہ شہر شریف مدن مہن جی کے گھر کی پرتشتہ رکھتا ہے جنہیں بھگوان شریف کرشن کا اوتار مانا جاتا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کرولی میں لگ بگ تین سو مندیر استطعت ہے اسے ایک لوگ پی دھارمک استل بناتے ہیں اگر آپ راجستان میں گھومنے کی کوئی اچھی جگہ تلاس کر رہے ہیں تو آپ کو کرولی گھومنے کے لیے جرور جانا چاہیے کیونکہ اس سہر میں بہت سارے مندیر کے لیے اور محل استطعت ہے یہ آپ کو راجستان کا شمرید جیون اور رنگین ویراثت کی جھلک دکھاتا ہے کرولی میں استطعت سبھی مندیر بے حد شب اور مہتوپرن ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے یا کہ شاشک پریبار شریف کرشن کا پرتیانکس ونسز ہے اگر آپ کو کرولی ٹیوزرم کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انت تک بنے رہے اور دوستوں آپ سے ایک ونیتی کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمینڈ میں بتائیے کہ آپ کے شہر یا گاؤں کا نام کیا ہے ایک نصر ڈالتے ہیں کرولی کے اتحاس پر کرولی کو راجہ ارجون پال نے 1346 اسوے میں بنایا تھا اس سمیں کرولی اسی نام کے ایک چھوٹے سے راجی کی رازدھانی ہوا کرتا تھا اس شہر کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں کا ساسک پریوار بھگوان شریف کرشنے کا اترادی کاری ہے بعد میں کرولی پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا انہوں نے 1947 تک ساسن کیا کرولی شہر اتر اور پرو میں سنکین گھاٹیوں دورا پراکرتی گروپ سے بچاو کی استطیق میں استطیق ہے جو یہ وسال دیوانوں دورا سرکست ہے کرولی شہر میں منائی جانے والے کچھ تیوہار ہیں ان پر بھی نظر ڈالتے ہیں کرولی شہر میں ہر سال ایک پسو میلہ دو پویتر میلے آیوجیت کیا جاتے ہیں یہ دو پویتر میلے مارچ اپریل اور ستبر اکٹوبر کے مہینے میں کیلہ دیوی مندیر میں لگتے ہیں پھروری کے مہینے میں کرولی ایک سپتہ تک پسو میلہ لگتا ہے جو سیوراتری کے تیوہار کے سمیں آیوجیت کیا جاتا ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں کہ کرولی میں گھومنے لائک کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی نظر ڈالتے ہیں کرولی سیٹی پیلیس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو یہ اکسنٹ جس کا نرمان چودوی ستابدی میں ارجون پال دوارہ کروایا گیا تھا اس کے بعد اٹھاروی ستابدی میں راجپا گوپال شنگ دوارہ محل کا پنہ نرمان کیا گیا تھا آپ کو بتا دے گی اس محل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لال سفید اور آف فائٹ پتھروں کے دوارہ بنایا گیا ہے جسے دیکھنے کے آپ کو ضرور جانا چاہیے کرولی میں استثت ہے کیلہ دیوی مندیر کیلہ دیوی مندیر کرولی سے 23 کلومیٹر کی دوری پر استثت ہے جو دیوی درگا ماں کے نو پیٹوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اسے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اگر آپ کرولی کی پریڈن اسطلوں کی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھوے مندیر کے درسن کرنے کے لئے جرور جانا چاہیے کرولی میں استثت ہے مہاویر جی جہن مندیر شری مہاویر جی جہن مندیر بھگوان شری مہاویر کو سمرپیت ہے ایک پرسید مندیر ہے جو اپنی ساندار واسطکلا کے لئے جانا جاتا ہے اس مندیر کے اندر رکھی بھگوان کی مورتی بہتی پرانی ہے اس مندیر کے اندر وہ بھن پورانے کی استثتیوں کے سونے سے بنی سندر نکاسی جو بھگتوں اور یاتریوں کو آکرشت کرتی ہے مدن مہنجی کا مندیر کرولی کا ایک پراموک مندیر ہے جو بھگوان شری کرشن کو سمرپیت ہے مدن مہنجی مندیر بھدراواتی ندی کے ترپر استثت ہے اس مندیر میں بھگوان شری کرشنی کا ایک بہتی پرانی مورتی ہے جس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ اجمیر سے شری گوپال ایس نکجی دوارہ لائی گئی تھی یہ مندیر دکھنے میں رنگین اور بھاری شنکیا میں بھگت مندیر کے درسن کرنے کے لئے آتے ہیں کرولی میں استثت ہے گفہ گفہ مندیر کرولی کے پاس جنگلی جانوروں سے بھرے گھنے جنگلوں کے بیچ میں استثت ہے بتا دے گی اگر آپ اصلی کیلہ مندیر کی یاترہ کنا چاہتے ہیں تو لگ بگ آٹھ کلومیٹر کی پیدل دوری تیہ کرنی ہوگی لگن آپ کو بتا دے جنگل میں جاتے سمیں بے حد ساوڈان رہنا ہوگا کیونکہ کسی بھی بکتیاں جنگلی جانور حملہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے میندی پور بالا جی ہنومان جی کے اس مندیر کو بے حد پویتر مانا جاتا ہے بتا دیں یہاں پر روجانہ بھاری شنکیا میں بھگت بوری آتماوں سے مکتی پرابت کرنے کے لئے آتے ہیں اگر آپ اس مندیر کے درسن کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہ بوری آتماوں سے پیڑت لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں بھاور ویلاس پیلیس کرولی کے پاس استثت ایک بہت ہی سندر میل ہے جس کو 1938 میں کرولی کے ساسک مہاراجہ گنیس پال سنگھ نے بنوایا تھا جو آج ایک ہیریٹیز ہوتل کے روپ میں بدل گیا ہے تیمنگڑ کلہ ایک پرانا کلہ ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں ویسے تو اس کے لئے کا نرمان باروی ستابدی میں کیا گیا تھا لیکن اس کا 1244 میں راجہ سمیپال دوارہ پندر نرمان کیا گیا تھا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلہ بہت ریشیمائی ہے اور اس کے بارے میں آپ کہا جاتا ہے کہ یہاں پریسر کے نیچے پتھروں کی مورتیاں بھی چھپی ہوئی ہے اپنے دھارمیک مہتوپرون اور جو میتی پیٹن کے ساتھ یہ کلہ سچ میں دیکھنے لائک ہے اس کلے کے پاس ایک جھیل استد ہے جو اسے اور بھی جیدہ اکرشت بنا دیتی ہے کیلہ دیوی ونیا جیو ابیارن کرولی میں آپ کو یہاں پر ضرور جانا چاہیے 680 ور کلومیٹر کے کشیطر میں فیلا ہوا ہے آپ کو بتا دے اس ابیارن میں نہ کیول بہت سارے پرمبو پکشی پائے جاتے ہیں بلکہ یہاں پر دو ندیاں بھی بہتی ہے جو بناس ندی اور چمبل ندی ہے اس ابیارن میں نیلگا چنکارا جنگلی ہونگ بھیڑیے بھالو باغ جنگلی کئی جنگلی جانور آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو نوکہ ویہار یہاں پر دوستو اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو ایک ہمالیا کا احساس ہوگا اگر آپ سردی کے موسم میں جاتے ہو تو آپ کی یاطرہ میں چارچاند لگا دے گا یا رام تھرہ قلعہ یا آنے والے پرٹکوں کو نار چلانے کا اثر پردان کرتا ہے اس کے لئے پاس ایک جھیل استطح ہے جو یہاں تھنڈا اور شاند پانی سام کے سمیں بوٹنگ کرنے کے لئے ایک آدھرستان مانا جاتا ہے کرولی گھومنے کے لئے آپ سردیوں کے دورانی جائے اور آپ کو مزا جائے گا یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں آپ کو انوبھاؤ ہوں گے راجستانی ویلیج فوڈ اور راجستان کے کوچ پرسید شٹیٹ فوڈ جو آپ کو آند لے سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں تھا اتنا ہی ملیں گے نئے اور ایکسائیڈنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت